وَلَوْ قَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اللہ نے کہا اے ایسا میں تجھے پورا واپس لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک کافروں پر غالب رکھوں گا پھر بلاخر تم سب کو میری طرف ہی لوٹ کرانا ہے پھر اس دن میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے فَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذَّبُهُمْ عَذَبُهُمْ عَذَابًا شَدیدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ پھر جو لوگ کافر ہوئے میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وَأَمَّ الَّذِينَ عَامَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِ مُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو اللہ انہیں ان کا عجر پورا پورا دے گا اور اللہ ظالموں کو ہرگز پسند نہیں کرتا یہ اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کیسی ہے اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا یہ بات آپ کے رب کی طرف سے حق ہے لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُنَ دُعَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّنَبْتَهِ الْفَنَجَ اللَّعَنَتُ اللَّهِ وَالْكَازِبِينَ پھر یہ علم آ جانے کے بعد جو کوئی عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگ رہے تو آپ کہہ دیجئے آؤ اپنے اپنے بیٹوں اور اپنی اپنی عورتوں کو بلالیں اور ہم خود بھی آئیں پھر گر گر آ کر اللہ سے دعائیں مانگیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو بے شک یہی بیان سچا ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور بے شک اللہ ہی نہائیت غالب خوب حکمت والا ہے فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ پھر اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے کا یہ چودہ ہوا رکوع ہے جس کے اندر نو آیتیں ہیں آیت نمبر پچپن سے آیت نمبر تیر سٹھ تک آیت نمبر پچپن پر غور کیجئے اِنِّ مُتَوَفِّقَ وفات کا معنی کیا ہوتا ہے پورا کا پورا لے لینا یعنی موت آ جانا لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہے پورا کا پورا اٹھا لینا تو یہاں یہ معنی کریں گے کہ عیسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا آسمان میں اٹھا لیا ہے یا پھر ایسا کریں گے آگے پیچھے جیسے رافعو کا ہم آپ کو اٹھانے والے ہیں تو ہم نے اٹھا لیا اور پھر اس کے بعد متوفی کا ترجمہ بعد میں کریں پھر ہم آپ کو موت دینے والے ہیں تو دونوں معنی ہو سکتا ہے حقیقی معنی اور اصلی معنی تو اگر حقیقی معنی مراد لیں گے جو وفات ہے تو بعد کا ہوگا اور اگر مجازی معنی مراد لیں گے پورا کا پورا اٹھا لینا تو اللہ نے آسمان میں عیسی علیہ السلام کو اٹھا لیا ہے اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے پھر وہ دو فرشتوں کی سہارے سیریا کی راجدھانی دمشق کے اندر اتریں گے جب فجر کی نماز کے لئے اقامت ہو رہی ہوگی تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے اور گمبت وہ آج بھی موجود ہے پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 59 میں اِنَّمَسَلَ عِيسَا اِنَّا اللَّهِكَ مَسَلِ آدَم کہ عیسی علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے لیکن غور اگر کریں تو آدم علیہ السلام اللہ کہلانے کے زیادہ حق دار ہے کیوں آدم علیہ السلام کے پاس نہ اببہ ہے نہ امی ہے عیسی علیہ السلام کے پاس تو امی ہے پھر بھی لوگ دھوکہ کھا گئے کہ یہ اللہ ہیں نعوذ باللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں تو اگر واقعی یہ کٹیگری ہے کہ باپ کا نہ ہونا یا ماں کا نہ ہونا اللہ ہونے کی دلیل ہے تو بدرج اولا آدم علیہ السلام اللہ بننے کے زیادہ قریب ہیں کیونکہ ان کے پاس نہ اببو ہے نہ امی ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ نے کہا آدم علیہ السلام کے لئے ہو جا تو وہ ہو گئے اسی طرح عیسی علیہ السلام کے لئے کہا ہو جا تو وہ ہو گئے اور اللہ کے نشانیوں میں سے ہے جو نشانی ہے وہ ہے پھر آگے یہ بیان کیا جارہا سُمَّنَبْ تَحِلْ فَنَجَ اللَّهَ عَنَتَ اللَّهِ عَرَ الْخَازِبِينَ یہ آیتیں مباحلہ ہے مباحلہ یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ سب لوگ جمع ہو جاؤ اور ہم لوگ جھوٹے جو ہیں اس کے لئے بدعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو فٹکار ہو اور سچے لوگوں کی زندگی میں ان کی موت ہو جائے عیسائی لوگ جو نجران سے آئے ہوئے تھے نو ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ السلام کے پاس تو وہ لوگ تیار نہیں ہوئے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام سچے ہیں اور اگر بدعا کر دیں گے تو ان کا نقصان ہو جائے گا آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیر